حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا اس سر بھلا کوئی کے جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے تلوہ تیرا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا اللہ حضرت ماتے کہ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدہ تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب کھرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب کھرانا نور کا صبح و طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بول سکتے ہیں سبحان اللہ درہاں زور سے کہیں کہ کبھی گمبت کبھی مینار سے باتیں کی ہیں رات بھر طیبہ کے انبار سے باتیں کی ہیں بولیے 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 سبحان اللہ زور سے سلے کے کبھی گمبت کبھی مینار سے باتیں کی ہیں رات بھر طیبہ کے انبار سے باتیں کی ہیں جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہیں سبحان اللہ جبرائیل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب جبرائیل آپ کی قسمت کا ہی کوئی جواب آپ نے نبیوں کے سردار سے باتیں کی ہیں اور بخش دوں گا میرے محبوب تری امت کو رب نے میراج میں سرکار سے باتیں کی ہیں سبحان اللہ محبوب تری امت کو بخش دوں گا میرے محبوب تری امت کو رب نے میراج میں سرکار سے باتیں کی ہیں اور جنہوں انسان پہ موقوق نہیں نہیں ان کی عطا بے زبانوں نے بھی سرکار سے باتے کی ہے بے زبانوں نے بھی سرکار سے باتے کی ہے کبھی گمبت کبھی مینار سے باتے کی ہے رات بھر طیبہ کے انواد سے باتے کی ہے بے شرہ بولیے 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 سبحان اللہ اور زور سے ایک شیر سلے کے غلام حش میں جب سیدل ورہ کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے سبحان اللہ سلے کے غلام حش میں جب سیدل ورہ کے چلے غلام حش میں جب سیدل ورہ کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے وہ ان کا فقر کہ سلیمہ کو جس پر عشق آئے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے نصیر کون ہے ان کے سوار رسول صاحب جو بخشوانے پہ آئے جو بخشوان کے چلے نصیر کون ہے ان کے سوار رسول صاحب نصیر کون ہے ان کے سوار رسول صاحب جو بخشوانے پہ آئے جو بخشوانے پہ آئے جب سجد الورا کے چلے لبائے ہند کے سائے میں سر اٹھا کے چلے وہ ان کا فقر کے سلیمہ جس پہ رشک آئے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے ذرا بولیے 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 ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں اور سوار سے اور سوار سے پس ایک شیر سننے پھر اس کے بعد بھائی سلیم رضا صاحب قبلہ آپ لوگوں کی سماعتوں کے اب بلکل تیار ہو جائیں ذرا پیچھے والے بھی ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ اور سوار سے کہیں یا رسول اللہ ایک شیر سننے کہ جو مدینے کی بات کرتے ہیں جی جی وہ قرینے کی بات کرتے ہیں قرینے کی بات کرتے ہیں بولیے 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 اور سوار سے اور سوار سے سننے کے جو مدینے کی بات کرتے ہیں وہ قرینے کی بات کرتے ہیں شہرِ طیبہ میں موت بھی اچھی آپ جینے کی بات کرتے ہیں سبحان اللہ شہرِ طیبہ میں موت بھی اچھی شہرِ طیبہ میں موت بھی اچھی شہرِ طیبہ میں موت بھی اچھی آپ جینے کی بات کرتے ہیں آپ جینے کی بات کرتے ہیں جو قرینے کی بات کرتے ہیں وہ مدینے کی بات کرتے ہیں شہرِ طیبہ میں موت بھی اچھی آپ جینے کی بات کرتے ہیں عدرات میں چاہتا یہ ہوں بینہ کسی تمہید کے اس عظیم لہجے سے ملاقات کر لیں بلہ در کے ساتھ گدارش کروں شاہ کرے تنم نم مدہ رسول جناب محترم سلیم رضا صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیتی لبو لہجے میں ہم سمائیں کہ قلوب کو منبر مجلہ فرمائیں بس استقبال کریں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں اور فضا میں نحرالیں اور نعرے کا جباب دیں نعرے تقبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غوصل برا کونفرنس نعرے تقبیر نعرے رسالت بس اس شیر کے ساتھ کے جو منتحہ سفر سے گزر گئے ہوتے تو جبریل کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے وہ آسمان میں تشریف لے گئے ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے اتر گئے ہوتے ہیں سبحان اللہ